بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گن راج ایران کی آواز موسیقی ریڈیو تہران کے سبھی شلوطہ مطروں کی سیوہ میں زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پانچے شلوطہ اپنے آج کی کارکرم کارم بھم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں تلاوت کا شرہ پراب کیا ہے سورگی محمد صدیق من شاوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہا بحتی جنوک کی کارم کارم wysοιDanہی والشمس واضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلها والليل اذا موسیقی 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 اللہ کے نام سے جو اتتیند کرپاشیل اور دیوان ہے سوگند ہے سورے کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرمہ کی جب وہ اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب وہ دھردی کو پرکاشت کر دے اور رات کی جب وہ اسے دھانک لے اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا اور دھردی کی اور جس نے اسے بچھایا اور آتمہ کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارک دکھا دیا نشچی طلوب سے وہی سفل رہا جس نے اپنی انتر آتما کو پوتر بنا لیا اور دربھاگی ہوا جس نے اسے پاپوں سے دوشت کر لیا سمود جاتی نے اپنی ادھندتہ کے قارن پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں کا سب سے بڑا دربھاگی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے ستھان کا دھیان رکھنا کن تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی ہتیا کر دی تو ان کے پالنہار نے ان کے پاپ کے قارن انہیں دندت کیا اور انہیں تتھا ان کی بستی کو مٹی میں ملا کر برابر کر دیا اور اسے اس دند کے پریڈام کا کوئی بھے نہیں یہ تیران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز آج گروہ رہا ہے اس فند کی چھبیس شابان کی چودہ اور مارچ کی سترہ تاریخ شوطہ ہمارا یہ کارکم آپ شارٹوے میں اکتیس میٹر بینڈ برابر نوہزار تین سن نبے کلو ہارٹس پر سن رہیں ہمیں آج شاکمر آج کا پسند بھی آپ کو آواش پسند آئے گا شوطہ ہمارے آج کے کارکم کے روپے کھانوٹ کر لیں صدا کی بہاتی آپ سب سے پہلے دیش ویدیش کے سماچار سنیں گے اس کے پس شاہت آپ راج نیتک چرچہ کا دینک کارکم سنیں گے اس کے پس شاہت آپ سنیں گے سابتہائی کارکم آج کی بات اور سباک انتیم اور سابتہائی کارکم ہوگا سفل محلائیں شوطہ ہمارے آج کے کارکم کے روپے رکھا اور اب آپ کچھ ہی چھنوں میں ریڈیو تیران سے سماچار سنیں گے اور اب آپ ریڈیو تیران سے سماچار سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے موقع سماچاروں کا ساراش امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے اپنے روسی سمککش کو یہ دپرا دی کہا ہے روسی راشت پتی نے کہا ہے کہ پشم یوکرین کو ہتھیار دے کر اور لڑا کے بھیج کر یوکرین میں خون خرابے کا قرآن بندہ ہے راشت سنگ نے کہا ہے کہ کم سے کم تس ہزار یمنی بچی مارے گئے ہیں ہجاب کے مددے کو لے کر بھارتی مسلمانوں نے آج کرنا ٹک بند کا احوان کیا ہے اور اب آپ محمد مہدی سے بستار سے سماچار سنیں گے ایران کے دکھری پرانت ہرموزگان میں گروگار کے صبح بھوکمپ آیا جس کی تیورتہ ریکٹر سکر پر چھے ماں پی گئی گروگار کی صبح آنے والے بھوکمپ کے قارن ہرموزگان پرانت کے کئی چھتروں کی بجلی کٹ گئی یہ بھوکمپ استانیہ سمیہ کے انصار بھور کے سمیہ تین بچ کر چھے منٹ پر آیا بھوکمپ گرست چھتر کے لیے ریڈ کریسنٹ کی ٹیم رہوانا کر دیئی ہے ہرموزگان پرانت کے ریڈ کریسنٹ کے مہا پروندھنگ نے بتا ہے کہ یہ ٹیم سمحویت نقصان کی ابھی سمکشہ کر رہی ہے حالانکہ سماچار ملنے تک آج آنے والے بھوکمپ سے کسی کے حطات ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے وہ لیکنی ہے کہ بدوار کو جاپان میں سات دشمرو تین ڈگری کا بھوکمپ آیا تھا جس کے بعد لاکھوں گھروں کی بجلی چلی گئی تھی اس بھوکمپ میں چار لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے روس کے راشت پتی کاریالے کے پروکتہ ہیں اس دیش کے راشت پتی کے برد جو بائیڈن کے بیان کی کڑی نندہ کے ہیں پیسکوف کا کہنا ہے کہ ولاد میر پھوٹین کے بارے میں جو بائیڈن کا بیان مافی کے قابل نہیں ہے دیمیتری پیسکوف کا یہ بیان روس کے راشت پتی کے بارے میں امریکی راشت پتی کی پرتکیہ کے بعد سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بائیڈن نے جو ولاد میر پھوٹین کے سمبند میں کہا ہے وہ ایسویکار ہونے کے ساتھ چھمایوگ بھی نہیں ہے امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے بدوار کو ایک پترکار کے جواب میں ولاد میر پھوٹین کو ید افرادی کہا تھا اس سے پہلے تک امریکی ادھکاری روسی راشت پتی کے بارے میں اس پترکار کے شبتوں کا پریوگ کرنے سے بچتے رہے ہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک پترکار سے بائیڈن چھماکی جوہاں اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک پترکار نے بائیڈن سے کہا تھا کہ کیا آپ پھوٹین کو ید افرادی مانتے ہیں اس کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے روس کے راشت پتی پوٹین کے بارے میں کہا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ید افرادی ہیں اسی بچ امریکی سینٹ نے بھی روسی راشت پتی کو ید افرادی گھوشید کیا ہے امریکی سینٹ میں ایک پرستاؤ پارت کر کے روسی راشت پتی پوٹین کو ید افرادی بتایا گیا ہے اس پرستاؤ کے پارت ہو جانے کے بعد سینٹ میں بہمت کے نیتہ نے کہا کہ یہ پرستاؤ بتاتا ہے کہ امریکی سینٹ روسی راشت پتی کے ورد اور یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن نہیں ہیں روسی راشت پتی ولاد میر پتی نے کہا کہ پشیم ہتھیار اور لڑا کے بھیج کر یوکرین میں خون خرابے کا قارن بن رہا ہے سماچار ایجنسی فارس کی ریپورٹ کے انسار ورد میر پتی نے پشیم کو چھتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پشیم دیش ہتھیار اور لڑا کے بھیج کر یوکرین میں موت کا قارن بن رہا ہے روسی راشت پتی نے ماسکو کے لقم خلاف پشیم کے نئے پرتیبندوں کی بھرتنہ کی اور ان پرتیبندوں کو بشو ارتھ ویبستہ کے لیے نیا آگھات بتایا ہے پتی نے آج کل پشیم دیشوں میں روسی نیگریکوں کو چکت سا سمائی نہ دی جانے کی اور سنگیت کیا اور اس کی اکمہ ان یہودیوں سے دی جنہیں ویشو ید کے بعد چکت سا سمائی نہیں دی جاتی تھی پشیم دیش ویششکر امریکہ ورشوں سے یوکرین سرکار کے ویستر پیمانے پر سینک اور غیر سینک سہائتہ با سمرتن کر رہے ہیں اور یوکرین میں ید آرم ہونے پر ان دیشوں نے اپنی سہائتہوں کو ویستر روپ دی دیا ہے اور اب یہ دیش یوکرین میں لڑاکے بھی بھیج رہے ہیں یوکرین کے راشت پتی کے سلاکہ نے اس خبر کو افعہ بتا ہے کہ روس کے ساتھ کوئی شانتی سمجھتا ہوا ہے مخیلو پودو لیاف نے کہا ہے کہ ماسکو اور کیف کے بیچ پندرہ سوتریہ کسی بھی سمجھتے پر سامتی نہیں بنی ہے اس کا ان نوز کی ویب سائٹ کے انسار یوکرین کے راشت پتی زیلنسکی کے سلاکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فانینشل ٹائم سمیت جس پندرہ سوتریہ سمجھتے کی بات کہی گئی ہے وہ کیول روس کی اور سے پیش کی گئی مانگے ہیں نہ کی کوئی سمجھا ہوتا انہوں نے کہا کہ اس چران میں میں کیول کچھ باتوں کی پوشٹ کرنے کے استعمی ہوں جیسے روسی سینکوں کا پیچھے ہٹنا تتھا کچھ دیشوں کی اور سے سرکچہ کی گارنٹی انہوں نے اس بات کو اس پشٹ نہیں کیا کہ کیا ان ویشوں پر دونوں پکشوں کے بیچ کوئی سمجھ بنی ہے یا نہیں برٹن کے پردان منتی کا کہنا ہے کہ نکٹ بھوش میں یوکرین کو نیٹو کی صدستہ نہیں مل سکتی بورس جانسن کا کہنا تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں صدستہ فیلحال نکٹ بھوش میں بالکل بھی سمبھو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال تو یہ سمبھو ہی نہیں ہے یوکرین یوکرین کو آرہم ہوگے دو سبتہ سے ادھیک کا سمیں پیتیت ہو جانے کے بعد ابھی حالی میں یوکرین کے راشت پتی زلنسکی کہہ چکے ہیں کہ مجھ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا دیش نیٹو کی صدستہ پرابط نہیں کر پائے گا زلنسکی نے پہلی بار اتنے سپسٹ تھنگ سے یہ بات سوکار کی ہے کہ یوکرین نیٹو کا صدستہ نہیں بن پائے گا یوکرین کو نیٹو کی صدستہ نہ ملنے کے بارے میں ریڈیو تہران سے سننے ہیں راشت سنگ کے مہا سچو نے اعلان کیا ہے کہ یمن ید میں کم سے کم دس ہزار یمنی بچے مارے گئے ہیں یمن کی مدد کے لیے ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس میں راشت سنگ کے مہا سچو انٹینیو گٹیرس نے کہا ہے کہ یمن ید میں دس ہزار لوگ مارے گئے ہیں جن میں کم سے کم دس ہزار بچے ہیں اور یمن میں بے گھر ہونے والے لاکھوں لوگوں کو جینے کے لیے سنگھش کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ بجٹ کم ہونے کے وجہ سے اے استطیق اور بہتر ہو گئی ہے بجٹ کم ہونے کی وجہ سے پیشوک خاد دی کارکرم لوگوں کو دی جانے والی مدد کو آدھا کرنے کے لیے باہد ہے اور یہ کمی جاری رہے گی راشتہ سنگ کے مہا سچو انٹونیو گوٹیرس نے چیتاؤں نے دیا ہے کہ اسی لاکھ لوگوں کو خاد پدارتوں کو دی جارہی مدد کی کمی کر دی گئے جس کے قارن گم بھی اور خطرناک پیڑام نکلیں گے ہجاب کے مددے کو لے کر بھارت کے کرناٹک راج کے مسلمانوں نے آج کرناٹک بند کا احوان کیا ہے بھارتی سنچار مادموں کے انصار اس کولوں میں ہجاب کے بارے میں وہاں کے ہائی کورٹ کے فیصلے سے اہم آس احمد مسلمانوں نے گروہار کو کرناٹک بند کا احوان کیا ہے کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد خان عراشدی نے ہجاب کو لے کر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو نراشہ جنگ بتاتے ہوئے گروہار کو پردیش بند کا احوان کیا ہے ویڈیو سندیش میں انہوں نے کہا کہ میرا سبھی مسلمانوں سے انرود ہے کہ وہ اسے دھیان پوراک سنیں اور اس کا سختی سے پالن کریں ان کا کہنا تھا کہ ہجاب کو لے کر کرناٹک ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف ناراضگی جتانے کے ستر مارچ کو پردیش بھر میں پورے دن کا بند کا احوان کیا جاتا ہے اور انتمیہ سماچار کے راشت سنگ نے میار مار کی سینہ گئی دمناتما کروہیوں کے قرآن اسے ید اپرادی گھوشید کیا ہے رویٹر کے انصار راشت سنگ نے ایک ریپورٹ جاری کیا جس میں میار مار کے سینہ پر پراجوجت دھنگ سے مانوازدکاروں کے ہنن کی بات کہی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ریڈیو تیران سے سماچار سماعت ہوئے یہ تہران ہے اسلامی گڑھتندر ایران کی آواز راجنیتک چرچا دوستو میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچہ کے دینک کارکرم میں آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے امام مہندی اجلاللہ تعالی فراجہو شریف کے شب جرم دبست کے اوسر پر سامرہ کے ادھیاتمک واتاورال کے بارے میں اور پھر بات کریں گے ناٹو کو لے کر یوکرین کے راشپتی دوارہ دیئے گئے بیان کے بارے میں اور پھر چرچہ کریں گے بھارت میں ہجاب کو لے کر جاری ویوات کے بارے میں اور انت میں چلیں گے کشمیر جہاں ہمارے سمواد داتا وہاں کی تازہ استثیتی کے بارے میں وستار سے جانکاری دیں گے بیپلوس ڈیمکریٹک پارٹی کے عدیق شاہ اور بودپور امکیمند تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مانوطہ کے انتیم مقتداتا امام مہنڈی اجلاللہ تعالیٰ فراجہو شریف کے جنم دیبس کے اثر پر عراق کے پویتر نگر سامرہ میں ہزاروں کی سنکھیاں میں اکتریت ہوئے شدھالوں کے بارے میں استمبند میں ایک ریپورٹ پیش کر رہے ہیں سامرہ سے آئی آر آئی بی کے سمواد داتا جلال خالدی ہمارے ساتھی احمد عباس کی آواز میں پویتر سامرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتیم اترادھکاری امام مہدی علیہ السلام کے شب جنم دیبس کے اثر پر شردھالوں سے بھرا ہوا ہے ہر اور مانوطہ کے انتیم مقتداتا کے جلد پرکٹ ہونے کی دعائیں ہو رہی ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شب جنم دیبس کے اثر پر ایران سمیت دنیا بھر کے شردھالو سامرہ پہنچے ہیں ایک ایرانی شردھالو کا کہنا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے مبارک دن ہر کوئی پویتر شہر سامرہ آئے اور وقت کے امام کے شب جنم دیبس کا جشن منائے بھوگولک درشتی سے سامرہ عراق کی راجدھانی بغداد سے ایک سو بیس کلومیٹر اتر میں استحت ہے اس شہر کا اعتحاضی کا اور دھارمک محتوی اس لیے ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام کے دو پوتر امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ ہے اس اسطحان کو ایک بات جو اور ادھک محتپون بنا دیتی ہے وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے پتا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر جو سرداب کے نام سے مشہور ہے اتحاس میں ملتا ہے کہ یہ وہی تہخانہ ہے کہ جہاں امام مہدی علیہ السلام کا جنم ہوا تھا اور یہی وہ اسطحان ہے کہ جہاں سے مانوطہ کی انتیم مقتداتا نامعلوم سمجھے کے لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ایک بڑے شرد دھالو امام مہدی علیہ السلام کے جلد پرکٹ ہونے کی دعا کر رہے ہیں سرداب سامرہ روزے کے باب الفرج پرانگن کے پشم میں اسطح تھے پہلے یہ اسطحان بہت ہی چھوٹا تھا لیکن پویترستھلوں کا پنر نرمار کرنے والی سنسطح کی مدد سے کچھ سال پہلے ہی یہ پویترستھان وکست ہوا ہے اب سیکھڑوں لوگ ایک ساتھ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے جلد پرکٹ ہونے کی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں سامرہ سے آئی آر آئی وے کے لیے جلال خالدی کی ریپورٹ اور اب بات کرتے ہیں یوکرین کے راشپتی کے اس بیان کی جس میں انہوں نے یہ صاف کیا ہے کہ ان کے دیش کا ناٹو کا صدس بننا لگ بھگ اسمبہ ہو گیا یا اس بارے میں اور ادھگ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی قائم رزوی یوکرین کے راشپتی بھی اب اس بات سے آشوست ہو چکے ہیں کہ ان کا دیش ناٹو کا صدس نہیں بن پائے گا ولادمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہمیں اب یہ بات سوکار کرنی چاہیے کہ یوکرین ناٹو کا صدس نہیں بن سکتا یوکرین کے راشپتی نے ایک بیٹھک میں کہا ہے کہ ہم ورشوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ دروازے کھلے ہیں لیکن اب یہ سن رہے ہیں کہ ہم ان کے ارثات ناٹو کے صدس سے نہیں بن پائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ ایک واسط وقتہ ہے جس کو سوکار کرنا چاہیے بہت ورم کے ساتھ زیلنسکی نے یہ بات ایسی استحتی میں سوکار کی ہے کہ جب یوکرین کے ورد روس کی سین کاروائی کو اب پورے بیس دن گزر چکے ہیں اس دوران یوکرین کو ہر حساب سے نقصان ہوا ہے یوکرین کے ورد روس کی کاروائی کا ایک مہتپونکارک یہی مدہ ارثات یوکرین دوارا نیٹو کی صدس سے پرابت کرنے کا پریاز تھا سن 2008 میں بخاری سمیلن میں نیٹو کے راشتہ دکچوں نے پورو کی اور نیٹو کے وستار کی یوجنا کے انترگت یوکرین اور جورجیا کو صدس سے دینے کی گھوشنا کی تھی اس دن کے بعد سے یہی وشہ روس اور یوکرین کے بیچ گمبیر مدبیت کا کارن بن گیا تھا حالانکہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہی وشہ روس کی ریڈ لائن ہے جس کے بارے میں وہ بہت ہی سمویدن شیل ہے روس نے حالیہ مہینوں کے دوران کئی بار نیٹو اور امریکہ سے یہ کہا تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں صدس سے تا کے مددے کی بات کو سمعبت کر دیا جائے پسچم نے ہمیشہ موسکو کی اس مانگ کا ویرود ہی کیا واسطہوں میں امریکہ نے یوکرین کو نیٹو کی صدس سے تا حاصل کرنے کے لیے سب سے ادھیک اکسایا اپنی وستار وادی نیتیوں کو بڑھانے اور روس پر دباؤ بنانے کے ادھیک دیش سے امریکہ نے نیٹو میں یوکرین کی صدس سے تا کے لیے بہت زور لگایا اس سمعے ایک اور سے تو زیلنسکی نے یہ بات مان لی ہے کہ یوکرین نیٹو کی صدس سے تا حاصل نہیں کر سکتا لیکن دوسری اور ان کے دیش کو روس کی سینکاروائی سے لگاتار جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے ایسے میں ان کو سرکشا کی گارنٹی دینے والے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور اب رکھ کرتے ہیں مہارت کا اور چرچہ کرتے ہیں مہارت کے دکشن الراج کرناٹک کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہجاب اسلام دھرم کی انیوار پر تھا نہیں ہے اس بارے میں دلی سے آئی آر آئی بی کے سمباد داتا حسن عبد المالکی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی محمد مہندی کی آواز میں موسخان خان دورہ اللہ اکبر کے لگائے گئے زوردار ناروں اور اسکول کی چھاتروں دورہ ہجاب میں اسکولوں اور وشوید دیاروں میں پروش پر پرتیبند لگانے اور اپنے ہجاب کا بچاؤ کرنے کی آدارت میں کی گئی شکایت کے ایک مہینے بعد کنٹک کے ہائی کوٹ نے آخر کار اپنا فیصلہ سنا دیا ہائی کوٹ نے فیصلے کے خلاف جس میں کہا گیا ہے کہ ہجاب پہنے اسلام کا انیوار پراتمی کے پرتھار نہیں ہے پورے بھارت میں ویروت پردیشن شروع ہو گئے ہیں کنٹک کے ہائی کوٹ کے فیصلے پر بھارت کی مسلم مہلاؤں نے کڑی پرتکریا دی ہے دلی کے پریس کلیب آف انڈیا میں کچھ مسلم چھاتروں اور ساماجی کارکرتاؤں نے پریس کانفرنس میں ہجاب کے سنبند میں کنٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کو افسوسناک بتایا اور کہا کہ یہ نڑے کنٹک کے سرکاری کاریالوں میں کام کرنے والی ہجاب پہننے والی مہلاؤں کے لئے سرکشہ کا واطمہ پیدا کرے گا ایسے اصطح میں بھیر دوارہ کی جانے والی ہنسہ کا انہیں نشانہ بنایا جائے گا مہلاؤں نے کہا کہ لوگ تانتری کے بھارت کا سمیدھان مسلم مہلاؤں کو بھی اپنے دھرم کے انصار کام کرنے کا انمتی دیتا ہے ایک مسلم چھاترہ کا کہنا ہے بھارت کی مسلم مہلاؤں نے کہا کہ ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ ہجاب پہننہ اسلام کی آنیوار دھارمک پتھا نہیں ہے مسلم چھاترہ نے کہا کہ ہجاب پہننے کا مددہ ایک دھارمک مددہ ہے جس پر فیصلہ کیولد دھارمک دھارمگرو ہی کر سکتے ہیں نہ کی عدالتیں ایک مسلم مہلاؤں کا کہنا ہے کوٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ یہ جو ہے ریلیجن کے اندر رہنے والے سکولر ہو یا فالور ہو وہ کہے گا یا کہے گی کہ یہ ایسنشل پرکٹس ہے نہیں ہے ڈیلی کے پریس کلب میں آیوجیت ہے پریس کانفرنس میں شامل ہجاب کرنے والی چھاتروں اور مہلاؤں نے کہا کہ ہم اشراک چھڑک کندروں میں یونی فارم کے برودی نہیں ہیں لیکن ہم سرکاروں اور عدالتوں سے چاہتے ہیں کہ یونی فارم میں ہجاب پہننے والی مہلاؤں کا بھی دھیان رکھا جائے ڈیلی سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عبد الملیکی کی ریپورٹ اور اب چلتے ہیں بھارت پر شاسیت کشویر جہاں الگاو وادیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ جاری جھڑپوں کے مد اس راج کی پور مکمنتری محموا مفتی نے ڈیلی سرکار سے کشویر کے سممند میں اپنی نیتیوں میں بدلاؤ کا احوان کیا ہے شینگر سے ہمارے سنبادہ تاصیبت محمد حسن کی ریپورٹ پیپلوس ڈیمکریٹک پارٹی کے عدیق شاہ اور بودپور مکمنتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نئی دہلی کشمیر کے حوالے سے گمبیر نہیں ہے اور آئے دیوس جو نرنے لیے جاتے ہیں وہ جنتہ کے حط میں نہیں ہیں سرنگر میں پترکاروں کے ساتھ وارتہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کچھ نئی دہلی کشمیر میں تجربے کر رہے ہیں میرا ان سے یہ مطالبہ بھی ہے اور بنتی بھی ہے کہ وہ ان تجربات کو بند کریں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بویش میں اس کے گمبیر پر نام نکلیں گے محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی ضرورت ہے پرنتو ان کے ساتھ جو ویوہار ان کے انصار نئی دہلی نے روا رکھا ہے وہ غیر مناسب ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو اگر جیتنا ہے تو ان کے حد میں نرنے لیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ وشیش اکتیارات چھننے کے بعد کشمیری لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور ان کے دل دخی ہیں اس آسر پر انہوں نے کہا اس بھی جمہ کشمیر میں ہنسک گٹناوں کا کرم بھی جاری ہے سینگر کے نکٹوردی چھتر ناؤغام میں بھارتی سرکشہ بلوں اور الگاوادی چھاپماروں کے بیچ ایک زبردس مڑبیڑ میں تین الگاوادی چھاپماروں کے حطات ہونے کی سوچنا ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ استانیہ ہے سپتی محمد حسن ریڈیو تہران سری نگر دوستوں اسی کے ساتھ راجنیتک چرچہ کا دینک کارکرم یہیں سماپت ہوتا ہے یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے اسلامی گر تنتر ایران کی آواز دوستوں ہماری آج کی سبح کا انتیم کارکرم ہوگا سفل مہیلائے لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کارکرم آج کی بات آج کی بات دوستوں کارکرم آج کی بات لے کر آپ کی سیوہ میں اپسکت ہیں آج ہم چرچہ کریں گے کہ کیا چناؤں کے بعد بھارت نے بیروزگاری کا مدہ ابھی بھی جولند ہے یا نہیں اخترزوی کا سلام سویکار کیجئے بھارت کے پانچ راجوں کے پیڑام سامنے آ گئے ہیں اور پانچ میں سے چار راجوں میں بھاشپا نے پرچند جیت درج کی بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی چار راجیوں میں جیت کے دوسرے ہی دین احمد آباد میں اپستیت ہوئے اور وکٹری کا نشان بنانے لگے ان کے لیے سیریل کی طرح راج نیت کا سٹ ہر جنگہ بنا ہوتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی یوپی نامک فلم کے سٹ سے نکل کر گجرات نامک فلم سٹ پر پہنچ گئے راج نیت میں نیتا کو فلم کے ابھی نیتا کے طور پر بھی جینا پڑتا ہے احمد آباد ریلی میں دیکھا گیا کہ پردھان منتری کی سرکشہ کا کوئی مدہ نہیں جیپ کو پھولوں سے سجائے گیا ہے اور کھلی ہوئی جیپ جردہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے راستوں کو غباروں سے بھر دیا گیا اتر پردیش اپنے آپ میں دیش کے بھیتر ایک دیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرات کے چناؤں کی تیاری شروع ہو گئی ہے کچھ سوچار پتروں کا کہنا ہے کہ بھاشپا ان سٹھ ودہکوں کے ٹکٹ کارٹ دے گی اور جن کے کٹیں گے ان میں پورو مکھے منتری بھی ہے اور پورو اپ مکھے منتری بھی اخبار میں پورو مکھے منتری ویجے رپانی کا بیان بھی چھپا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کہے گی تو لڑوں گا اور نہ کہے گی تو نہیں لڑوں گا اس سے سمجھ میں آ گیا کہ گجرات میں چناؤں کا پیہ گھومنے لگا ہے اور وپکشی دل ٹویٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں پورو مانتی نریندر موڈی نے گجرات کی تیاری شروع کر دی ہے جب بھی بھاشپا جیتی ہے تو ستنتر پترکاروں اور میڈیا پر کٹاکش ہونے لگتے ہیں کہ بے گاری بے روزگاری اور مہنگائی پر سوال کرنا بند کر دے جنتہ ہمارے ساتھ ہے یہ کیول بھاشپا کے سمردھا کی نہیں کہتے بلکہ ویروڈیوں کا بھی کہنا ہے کہ ان مدوں کو اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جنتہ ہی ایسی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزگار کے مدے کی کیسے اندیکھی کی جا سکتی ہے روزگار کا معاملہ تو اکھلیش یادوں کو بھی اٹھانا پڑا اور دوسرے دلوں کو بھی دونوں ہی ہار کے لیکن ایسا نہیں تھا کہ بی جے پی اور روزگار کے مدے پر حساب نہیں دے رہی تھی چناؤ شروع ہونے سے پہلے روزگار کے مدے پر کروڑوں روپے کے دعوے کیے گئے سنکل پتر میں بی جے پی نے لکھا کہ پچھلے پانچ سال میں ساڑھے تین کروڑ روزگار دیے گئے یا سوار روزگار دیے گئے اور اگلے پانچ سال میں ہر پریوار میں ایک روزگار یا ایک سوار روزگار دیں گے گورکپور کے کچھ نوجوانوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا بی روزگاری کے مدے کا راجنیتک آنت ہو چکا ہے تو ان کا کہنا تھا جس پہ یوگی سرکار وہاں پہ لیٹ کر گئی اور رہی بات کیونکہ سب سے بڑا کاراڑ وہاں کیا تھا کہ وہاں پہ پروانچل کے پیشہ پروانچل میں سمپنٹہ یادے ہیں بڑے کسان تھے تو کسان آندولہ نے تھوڑا سا پرہاں وہاں پہ چھوڑا جو بی جو پی کو تھوڑی او سیٹوں کا نقصان ہوا جو روزگار کا جو مدہ تھا وہ سب سے بڑا مدہ پروانچل بیٹ میں ہے کیونکہ یہاں پہ گریبی زیادہ ہے اور لوگ سرکاری نوکری کی طرف زیادہ آکرسیت ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پسچی موتر پردیس میں جب ان کا کیمپین چل لاتا تو چاہے پردان منتری ہو چاہے موکھی منتری انہوں نے کبھی بھی روزگار پر بات ہی نہیں کی اس بات کو آپ بھی براون پہ ہیں دیکھی رہے ہیں اور جیسے پروانچل پہ جب سیٹوں کا کیمپین تو خود موکھی منتری نے آیا سرکار نے اس کو بھرانے کا پریاس پروانچل بیلٹ میں کیا نوکی پرسیم نے کیا نو جوانیوں نے تو اس کو مدہ اٹھایا لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چونندہ میڈیا چینلوں نے اس جنوین مدہ کو اٹھایا لیکن یہ پورا ایک بھب سپورٹ نہیں مل پایا اس جنوین مدہ کو اور کہیں نہیں کہیں اس کو ہم لوگ بپچ کا فیلیر بھی مان سکتے ہیں کہ وہ ایک بیگ کیا ہوا کہ کرونا کال کے بات جگی اتھون سیٹ کو پانے کیلئے بس اتاؤ لی دیکھیں جنوین اور برکتگت مدہ سے ان کا کوئی ناتہ نہیں تھا روزگار اور مہنگائی مدہ تو تھا یواؤں کے پاس وکلپ کم تھے یواؤں نے 2012-2017 کے بیچ اکلیش سرکار کو بھی دیکھا تھا روزگار تو ملتے تھے لیکن بہت بھی فیئر چانس ان کو نہیں ملتا تھا ہوتا تھا کہ سیٹ بگ گئی اور ویب اگرہ روزگار تو ہمیشہ سے مدہ رہے گا بیجی پی سرکار میں یہ ہے کہ جنتہ نے ان کو اگر اس بار جیتایا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ روزگار اور مہنگائی مدہ نہیں ہے ان کو ایک چانس دیا گیا ہے دو سال کا چانس ہے اگر یہ روزگار اور مہنگائی مدہ کو سالو نہیں کرتے ہیں تو 2024 میں جنتہ ان کو ہٹا دے گی روزگاری ایک مدہ تو ہے اور ہر سرکاروں میں رہا ہے اور رہی بات بھاچفہ کی تو سر بھاچفہ نے روزگار دیا بھی ہے اور کہیں کہیں کسی کسی بھی بھاگوں میں روزگار نہیں ملا ہے اس سے بچے جو ہے اسانتوشت ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بار جو موقع ملا ہے بھاچفہ کو پانچ سال کے لیے اس میں جو ہے جو بیروجگاری کا مدہ ہے وہ حل ہو جو ابھی تک نہیں حل ہو پایا پچھلا سال جو اب آپ کا کارکال گیا اس میں چلیے کتھیکہ سرکار کو کام کرنے کے تین سال کا وقت ملا جس کی وجہ سے بیروجگاری کا مدہ کیوں نے ہائیلائٹ ہو پایا کہ دو سال جو کان تھا وہ پورا سدھ دروب سے دیکھا تو پرکرتک آپدہ تھی بیجی پی کو اوٹ دینے کا سب سے بڑا کارن کیا تھا کہ دو ہزار بارہ سے جو سترب میں سری اخیلیس آدو جی کا جو سرکار تھا پاردرسیتہ کے ابحام میں جو بھرتیوں میں گڑ بڑیاں دیکھی گئی اب جو امیت تھی اس بجے سے اخیلیس کی طرف چھاتروں کے ان جوابوں کو سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ چناؤں ختم ہوا ہے بیروجگاری کا مدہ ختم نہیں ہوا ہے دوستو آپ سن رہے ہیں کاریکرم آج کی بار اس کاریکرم میں ہم ہر گروہار کو چرچہ کرتے ہیں بھارت کے مہت پون بشیوں پر کاریکرم آج کی بار وہیں پر کھڑے ایک آنے چھاتر نے بتایا کہ یوگی آدی تینات نے پروانچل میں آ کر گھر گھر میں روزگار دینے کی بات کی اسی لیے یہ بات کرنی پڑی کہ یہاں یہ مدہ تھا یہاں پششم کی تلنا میں زیادہ غریبی تھی اگر اتر پردیش کے پریپرچ میں دیکھایا ہے تو پششم اتر پردیش میں بے روزگاری کوئی مدہ نہیں تھی وہاں پہ کانون بیوستہ ایک مدہ تھا جس پہ یوگی سرکار وہاں پہ لیٹ کر گئی اور رہی بات کیونکہ سب سے بڑا کاران وہاں کیا تھا کہ وہاں پہ پروانچل کے پیشا پششم میں سمپننتہ جادے ہیں بڑے کسان تھے تو کسان آنڈولا نے تھوڑا سا پروان وہاں پہ چھوڑا روزگار کا مدہ تھا وہ سب سے بڑا مدہ پروانچل بیلٹ میں ہے کیونکہ یہاں پہ گری بھی زیادہ ہے اور لوگ سرکاری نوکری کی طرف زیادہ آکرشیت ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پششم اتر پردیش میں جب ان کا کیمپین چل لاتا تو چاہے پردان منتری ہو چاہے مکھی منتری انہوں نے کبھی بھی روزگار پہ بات ہی نہیں کی اس بات کو آپ بھی گراؤن پہ ہیں دیکھی رہے ہیں اور جیسے پروانچل پہ جب سب پروانچل کا کیمپین تو خود مکھی منتری نے کہا کہ اگلی بار سرکار میں آئیں گے تو گھر گھر پہ ایک نوکری ہم ضرور دیں گے تو کاراڑ کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مدہ ہے بے روزگار یہاں پہ اور اس نے سرکار نے اس کو بھنانے کا پریاس پروانچل بیلٹ میں کیا ناکی پسیم نے کیا ناوجوانوں نے تو اس کو مدہ اٹھایا لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چنندہ میڈیا چینلوں نے اس جنوین مدہ کو اٹھایا جس میں آپ بھی تھے لیکن یہ پورا ایک بھب سپورٹ نہیں مل پایا اس جنوین مدہ کو اور کہیں نہیں کہیں اس کو ہم لوگ بپچ کا فیلیر بھی مان سکتے ہیں کہ وہ دیکھ بیک کیا ہوا کہ کارونا کال کے بعد جگی اتھوان سیٹ کو پانے کیلئے بس اتاؤ لئی دیکھی جنتا ہے کہ جنوین اور وقتگت مدہ سے ریلیٹیڈ ان کا کوئی ناتہ نہیں تھا جتنا لوگ بتاتے تھے کہ مہنگائی اور بیروزگاری ایک مدہ ہے تو جمین پر یہ مدہ نہیں تھا کہیں نہ کہیں تبھی اتنی بڑی جیت ملی ہے ایسا نہیں ہے روزگار اور مہنگائی مدہ تو تھا ہی یوہوں کے پاس وکلپ کم تھے یوہوں نے بارہ اور دو جار بارہ سترے کے بیچ اکلیے سرکار کو بھی دیکھا تھا روزگار تو ملتے تھے لیکن بہت بھی فیئر چانس ان کو نہیں ملتا تھا ہوتا تھا کہ سیٹ بگ گئی روزگار تو ہمیشہ سے مدہ رہے گا بیجی پی سرکار میں یہ ہے کہ جنتہ نے ان کو اگر اس بار جیتایا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ روزگار اور مہنگائی مدہ نہیں ہے ان کو ایک چانس دیا گیا ہے دو سال کا چانس ہے اگر ان کو اگر یہ روزگار اور مہنگائی مدہ کو سالو نہیں کرتے ہیں تو دو جار چوبیس میں جنتہ ان کو ہٹا دے گی روزگاری ایک مدہ تو ہے اور ہر سرکاروں میں رہا ہے اور رہی بات بھاجفہ کی تو سر بھاجفہ نے روزگار دیا بھی ہے اور کہیں کہیں کسی کسی بھی بھاجو میں روزگار نہیں ملا ہے اس سے بچے جو ہے سنتوشت ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس بار جو موقع ملا ہے بھاجفہ کو پانچ سال کے لیے اس میں جو ہے جو بھاجگاری کا مدہ ہے وہ حل ہو جو ابھی تک نہیں حل پایا پچھلا سال جو اب آپ کا کارکال گیا اس میں چلیے کہ سرکار کو کام کرنے کے تین سال کا وقت ملا جس کی وجہ سے بھاجگاری کا مدہ کیوں نے ہائلائٹ ہو پائے کہ دو سال جو کام تھا وہ پورا سود دروب سے دیکھا تو پرکرتک آپدہ تھی بجے پی کوٹ دلے کا سب سے بڑا کارن کیا تھا کہ دو ہزار بارہ سے جو سترب میں سری اکھلیس آدو جی کا جو سرکار تھا پاردرسیتہ کے اب ہاں میں جو بھرتیوں میں کٹ بڑیاں دیکھیں گئی اب جو میت تھی اس وجہ سے اکھلیس کی طرف وہ ٹیسلی نہیں گیا گیا کیونکہ یوہاو نے یہ مانا کہ اگر پھر آئیں گے تو وہ سسٹم چالے ہوگا اور ان میں آیا کہ تھوڑے پاردرسیتہ دیکھنے کو ملی بے روزگاروں میں بھاجپا کے ہی اتنے ہی سمرتک ہیں کچھ کا سبر ٹوٹ گیا تو کچھ ایک اور موقع دینا چاہتے تھے چناؤں شروع ہونے سے پہلے ریلوے کی پرکشا کو لے کر چھاتروں نے بیہار اور اتر پردیش میں بڑا آندولہ شروع کیا آپ کو یاد ہوگا کہ سوشیل موڈی اور ریل منتری کس پرکار اس سمیں سکری ہو گئے تھے چھاتروں کی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنی پانچ مارچ کو ریل منتری نے ٹوٹ کیا کہ کمیٹی کے سامنے تین لاکھ سجاوائے دس مارچ کو سوشیل موڈی نے ریل منتری کو دھنیواد دیا کہا کہ سب ہی مانگیں مان لی گئی ہیں اس کے جواب میں ریل منتری کا ایک ٹوٹ ہے چھاترہیت راشترہیت سوشیل موڈی کا اس سمیں کہنا تھا جو اینٹی پی سی کے پرکشارتیوں کی مانگ تھی کہ بیس گھنا ریزلٹ پرکاشت کیا جائے ایک چھاترہ ایک ریزلٹ اس کو شرکارک کرتے بہت شیگر یعنی اپریل کے پرثم یا دیوٹی سفتہ تک جو بچے میں پرنامو بھوشت کر دیے جائیں گے اسی پرکارک گروپ ڈی کی دو کے بجائے میں ایک پرکشا ہوگی گروپ ڈی کے چھاتروں کی جو انہیں مانگ تھی کہ جو میڈیکل جو سٹینڈرڈ ہے وہ پہلے کے سمان برکرہ رکھا جائے اور ای ڈی وو اے سٹیفیکٹ جو ہے وہ کسی بھی سمیہ کر پرابط کیا گیا ہو تو وہ بھی شکار کیا جائے تابکہ ان تمام مانگوں کو انہیں شکار کر لیا ہے اور ساتھی سریف شریف وشنب جی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نوربلیزیشن کے قرم جلولکوں کو بھرم ہو رہا تھا دوستو کارکرام کا سمیہ یہی پر سماپت ہوتا ہے ہمیں اجازت دیجئے یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا ہے تازہ سماچاروں اور سٹیک سمکشاوں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ کا اگلا کارکرام سفل مہلائیں دوستو کارکرام سفل مہلائیں کی ایک انکڑی کے ساتھ آپ کی سیوہ میں حاضر ہیں سواتی اور روش زیدی کا سلام سویکار کیجئے ان دنوں دنیا کے ساتھ سمواد اور اشناتمک باتشیت کے وشے پر وچارکوں نے پہلے سے کئی ادھک دھیان کی اندرد کیا ہوا ہے لیکن اس میں پائے جانے والے آبھاو نے ہمیں ایک تناپون اور ہنسک دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اس سمبند میں وشے شکیوں کی اپستیتی اور سکریتہ اور نشکریہ سارواجنک کھٹنیتی کو انتراشتی منچوں پر پر پرابھاوی اور رشناتمک موجودگی کے سب سے مہتپون شیطروں کی روپ میں مانا جا سکتا ہے بہتر جیون کے لیے اردھویوستہ کی پرگتی کے علاوہ ساماجک سنستاؤں ایوام راجنیتک شیطر کا وستار مانو پرتیبہ اور شمتاؤں کے وکاس کے لیے ضروری ہے منوشے ہی سماج میں وکاس کی دشا اور اس کی گتی کو نردھارت کرتا ہے چونکہ سنسکرتی مانو وکاس کا آدھار ہے اور سنسکرتی وکاس کو سروانگین اور ستت وکاس کا آدھار مانا جاتا ہے اور دوسری اور پرتیک سماج کو ستت وکاس پرابت کرنے کے لیے اپنی سبھی شمتاؤں اور مانو سنسادھنوں کی بھاگی داری کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی بنیاد پر اسلامی گلتن تری ایران کے راشپتی دوارہ پہلی بار سنیخت راشت مہا سبھا میں چرم پنت اور ہنسا کے خلاف اور وش اسطر پر رچناتمک باتچیت پر آدھارت ایک پرستاؤ پیش کیا گیا ایرانی راشپتی دوارہ پرستاؤ سنیخت راشت سنگ میں پارک بھی ہوا شانتی ایمم سرکشہ اور سنسکرطی کو بڑھاوا دینے کے لیے ویبین راجدوتوں دوارہ اچھ شکشہ میں کلین اور پربھاوشالی مہلاؤں کا ساکھ چاککار بھی لیا گیا ایرانی مہلہ وچارک اور پراشین سنسکرطی پشت بھومی والی وششک جن میں ایران کی اسلامی سنسکرطی وچاروں اور شمتاؤں کے ساتھ ایک بھومی کانی بھاتی ہیں اور دیش کے وکاس کی دشا میں قدم اٹھانے کے لیے وشش سہیوگ کا ایک نیٹورک برانے کا پریاس کرتی ہیں ورطمانمی دنیا کے ساتھ سمباد اور رشناطمک باتشیت کے مہتو کو دیکھتی ہوئی ایرانی ویدیش منترالے نے مہلہ کی شیطر میں ایرانی سماج میں مہلاؤں اور انی سماج میں مہلاؤں کے بیچ ایک سیتو کی روپ میں کام کیا ہے یہی کارن ہے کہ ایرانی ویدیش منترالے کی مہلہ راج نیک ہمیشہ انتراشتی منج پر پر اپنی اپسیتی کو درج کراتی رہی ہے ویشش روپ سے انتراشتی سمیلونوں میں اسلامی سبیتا کا پالن اور سرنکشن کرتے اسلامی گن تنتر ایران کی ایک مہلہ کی اپسیتی انتراشتی سمودائے کو اگمہ تپون سندیش دیتی ہے کہ ایک مسلم مہلہ انتراشتی شیطر میں اپنے دیش کے ہیتوں کو بڑھانے میں اپنے راشتی کا پرتی نیدت کر سکتی ہیں حالی میں ناغرک ادھکاروں کے معاملے میں ویدیش منترالے کی پور سہائق افسانہ نادیپور نے ڈنڈمارک میں چودھی مہلہ ایرانی راجدود کے روپ میں اپنا راجنائی کاربار آرم کیا انہوں نے مرتضی مرادیان کا استحان لیا ہے افسانہ نادیپور کا جنم ورش 1967 میں ایران کے ایتحاسک اور خوبصورت شہر اسوہان میں ہوا تھا ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتہ کے بعد آرثک راجنیت سماج اور سانسکرٹک شیطروں میں مہیلہ سشکتی کرن میں ہوا بستار کسی سے چھپا نہیں ہے ڈنک مارک میں اسلامی گڑتن تر ایران کے راجدود کے پت پر چوتھی مہیلہ کی نیوکتی ایران دوارہ مہیلاؤں کے سشکتی کرن کے شیطر میں کیے جا رہے پریاسوں اور وستار کو درشاتا ہے اسلامی کرانتی کے سفلتہ کے بعد سے ایران میں مہیلاؤں کو ہر شیطر میں آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا ایرانی مہیلاؤں نے بھی اس اوثر کا لاب اٹھاتے ہوئے ہر شیطر میں اپنی شمتاؤں کا کھل کر پردرشن کیا اور دنیا کے سامنے ایک ادھاروں پیش کیا کی ایک مسلمان مہیلہ اسلام کے سبھی سندھانتوں کا پالن کرتے ہوئے انتر راستری منج پر پوری پروکتہ بہرام کاسیمی کو جب بدلا جا رہا تھا تب بھی افسانہ نادی پور کو ویدیش منتر لے کی سنبھاوی پروکتہ کے روپ میں بہرام کاسیمی کے ایک بہترین وکلپ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اسی طرح نادی پور کے کارے انوبھو میں ٹوکیو میں اسیت ایرانی دوتا واس میں کھٹنائی گتی ویدھی ایوان مانو آدھکار کی اپنی دیشک اور دہ کے رسانک ہتھیاروں کے نشید سنگھٹن کے لیے ایرانی پرتی مندل کی سدسے کے طور پر کاری رہی ہیں نادی پور کہتی ہے کہ سکشم مہلا راج نائی کی سنگھیا بڑھانے سے انتر راش سمود تک ایک اچھا سندیش پہنچ آیا جا سکتا ہے ویشیش کر مانو آدھکار اور مہلا آدھکار کے شیطر میں کیونکہ اسلامی گرن ترنتر ایران کے کچھ دشمن یہ آروپ لگاتے ہیں کہ ایران میں مہلا آدھکار کا اولنگن ہوتا ہے افثانہ نادیپور کہتی ہیں کہ ایرانی مہلا ہر شیطر میں پوری سوط ترتا کے ساتھ موجود ہیں بلکہ ایران میں ہر شیطر میں مہلا کی جتنی بھاگی داری ہے شاید ہی دنیا کے کچھ دیش ہوں گے جہاں مہلا کی اتنی بڑی سنکھیا میں بھاگی داری ہوگی نادیپور کہتی ہے کہ سکشم مہلا راج نائکوں کی سنکھیا بڑھائے جانے سے دشمنوں کے دعووں کی بھی ہوا نکل جائے گی بھے کہتی ہے کہ اسلامی کرانتی کی سنکھرطی سے پریریت ہو کر ایرانی مہلا نے اسپاش روپ سے دکھایا ہے کہ ان کی سنکھرطی ساماج راشنیت اور انی شیطر میں بڑی سنکھیا میں اپسیتی ہے نادیپور کہتی ہے کہ دھارمک وشواس اور اسلامی ملی مہلا کو نہ کی بھاگ لینے سے نہیں روک دے بلکی یہ انی گتی ویدیوں کو صحیح دشا میں نردیش کر تے ہیں اور انہیں ان کی پرگتی میں اس پرتی بدتہ سے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے بلکی انہوں نے ہر شیطر میں پرگتی کی ہے ان مہلا کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اپنے انوبھوں کو ان دیشوں کی مہلا کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتی ہیں ان مہلا کا ماننا ہے کہ بہت سے ایسے دیش ہیں کہ جہاں پوری طرح اسلامی قانون لاغو ہیں اور وہاں مہلا کی سماج اور راجنی تک شیطر میں اپستی بہت کم ہے اس لیے اسلامی گرطنت ایران کی مہلا جنہوں نے اسلامی صدحانتوں کا پوری طرح پالن کرتے ہوئے ہر شیطر میں پرگتی اور وکاس کیا ہے اور کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے انہی انہی انہوں کو دیش کی مہلا تک پہنچ جو دھارمک وشواس اور اسلامی مولیوں کو گلتی سے اپنے لیے رکا وٹ سمجھتی ہیں جب دھارمک وشواس اور اسلامی مولی ہماری پرگتی اور وکاس میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ڈاکٹر نادی پور ملیشیا میں ایرانی راجدود مرزیہ افخم برونی میں ایرانی راجدود ہمیرہ ریگی اور فین لینڈ میں ایرانی راجدود فیروزند ویدادی کے بار اس سمویدن شلپت کو سمحالنے والی چوتھی ایرانی مہیلہ ہیں نادی پور کے انوسار مہیلہ کوٹنیتی کی شمتہ کا اپیوگ یا سندیش دیتا ہے کہ مہیلہ شانتی کے ایجنڈے میں اپنے لکشیوں اور کارکرموں کو آگے بڑھا کر ادھک پر بھاوی ہو سکتی ہے نادی پور کو ویدیش منترالے میں 25 ورشوں سے ادھی کا انوبھا ہے اور ان کی مکھی گتی ویدیا اس منترالے کے انتراشی ویبھاگ میں رہی ہیں نادی پور نے جہاں یونیورسٹی میں راجنیتی ویجیان میں پڑھائی کی ہے وہیں ان کے پاس تہران وشویدیالے کے قانون اور راجنیتی ویجیان سنکائے سے سناتک کی مانسٹر ڈگری بھی ہے اس ویشویدیالے سے انتراشی سنبھندوں میں بھی مانسٹر ڈگری پرابط کی ہے اس کے علاوہ افسانہ نادی پور نے اللامہ تبا تبا ویشویدیالے کے قانون اور راجنیتی ویجیان سنکائے سے انتراشی قانون میں پی ایش جی کی اپادی بھی پرابط کی دوستو اسلامی گرطن ایران کی راجدود شادی شدہ ہیں اور ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں نادی پور نے ڈینڈ مارک میں ایرانی راجدود کی مہاتپور ذمہ داری سمالتے ہی دونوں دیشوں کے بیج راجنیت سنبندوں کے وکاس کو پراتم تا دیتے ہوئے اس شیطر میں کافی اہم کام انجام دی ہیں اس کے علاوہ ڈینڈ مارک میں رہنے والے ایرانی ہموطنوں کے معاملوں کو سویدہ جنک بنانے اور ڈینڈ مارک سامراج کے ساتھ آرثک سنبندوں اور شیطری سہیو کو بڑھاوا دینے کے شیطر میں بھی اللیکھ نیے کار کیا ہے ڈینڈ مارک میں اسلامی گرطنت ایران کی راجدوت نے ایران کے خلاف امریکی پرتیبندوں کو انتر راستی قانونوں کا علنگن بتایا اور ڈینش اخبار پولیٹکون میں ایک لیکھ میں لکھا ہے کہ ایک مضبوط اور انت سواست پرنانی ہونے کے باوجود ایران کو امریکی پرتیبندوں کے کاران کرونا وائرس جیسی جانلے بیماری سے نپٹنے میں کئی سمسی کا سامنا کرنا پڑا ہے دواؤں اور خاد پدارتوں سہیت مانوی ضرورتوں کی چیزوں تک پہنچ کو پرتیبند کرنا انتر راستی قانون کا کھلا اُلنگن ہے جب کی ہیگ میں انتر راستی نیالے دوارہ اس پر بل دیا گیا ہے کہ مانوی ضرورتوں کی کسی بھی چیز پر پرتیبند نہ لگا جائے اس کے باوجود سیوکت راج امریکہ نے ایران کو دواء اور چکست اُکران خاد اور کرشی اتپادوں کے نریات میں کسی بھی بادہ کو تدکال ہٹانے کے لیے عدالت کے انترم آدیش کی بھی نہ کی بلکہ ادھک پرتیبند بھی لگائے ہیں تو دوستو ہمارے کارکرم کا سمیہ اب یہیں سماپت ہوتا ہے ہمیں انومتی دیں یہ تیران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز شوطہ ابھی آپ سن رہے تھے ساتھ ایک کارکرم سفل مہلائیں اور اب زبائی مک کے سماچاروں کی سارانشکہ امریکہ کے راش ٹھپتی جو بائیڈن نے روسی راش ٹھپتی کو ید اپراد ہی کہا ہے روسی راش ٹھپتی نے کہا ہے کہ پشی میں یوکرین کو ہنتھیار دے کر اور علاقے بھیج کر یوکرین میں خون خرابی کا کاران بن ہے تو شوطہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ کر ہم یہ سواب سوتا ہے خدا حافظ موسیقی